انفرچنیلی یہ ایک برا فریز ہے پاکی کہنے کا جو ایک مغربی دنیا میں ایک رجحان ہے یہ نکلا بنیادی طور پر انگلینڈ سے لفظ پاکستانیوں سے تھا جو کہ پاکستانی جو مسلمان ہیں یہ جو اسلامیس ٹیررزم کے حوالے سے ان کے نام بہت آگے آتے ہیں پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی حظیمت ہے حتیٰ کیس طرح سے ہے کہ ہمارا ساتھ بیٹھا ملک ہمارا ہمساہیہ ہمارا پڑوسی وہ اس طرح کی ریپورٹس کا بڑے پیمانے پر مزاق اڑا رہا ہے ایک تو کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں انگلینڈ کے اندر سے خبر نکل رہی ہے پاکستانیوں کے اخلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں دنگے فساد ہونے لگ جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑی چارٹ شیٹ ہے ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے جتنی ایویڈنس آج پیش کی گئی ہے بیسیکلی مسلمان کوئی ایسا دہشت کرنی جس کو منہ آگے پیش کیا جا رہا ہے مسلمان ایک بہت پرومن قوم ہیں پرومن مومن ہیں ادر وائز آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں یہ مسلمانوں کو ایک بدنام کرنے کے لیے کہ ہم اسلام سے دوری ہے اگر ہم اسلام کے پورے اور اسلام کے پورے اسلام کے طریقہ کار پر چلے تو ہمیں کوئی بھی قوم للکار نہیں سکتی نہ ہمیں کسی بھی ملک سے کوئی نکال سکتا ہے کہ جب بھی آئیشہ کہیں بھی کسی ملک میں بھی یورپ میں خصوصا کوئی خرائم ہوتی ہے نا تو سب سے بڑا شاکیہ پڑتا کہ یہ پاکستانی نہ ہو تیسری بات میڈم شیخ برطانوی اخبار کی تصدیق کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے جب جس ملک کا وزیراعظم ہلو دوستو سوگت حفظی کا اے پیگن چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لڈس ویڈیو اس میں پاکستانی میڈیا میں کافی حل چل مچی ہے کیونکہ جس طرح سے بیدیسی دیسوں سے پاکستانیوں کے بارے میں جو خبر نکل کے آ رہی ہے خاص طور سے ایوروپ کو دیسوں سے جس میں بات کریں کہ ابھی جو لیٹیسٹ خبر نکل کے آئی تھی انیڈیٹک کینگڈم یعنی بریٹین کے منچسٹر ائرپورٹ سے جس کا ویڈیو خوب بارے لگوا خاص طرح سے پاکستانی میڈیا کے اندر جس کے اندر دیکھا جا سکتا تھا کہ منچسٹر پولیس نے کہ اس طرح جو پاکستانی تھے ان کو بری طرح سے مارا تھا جس کے ویڈیو بائرل ہونے پہ پاکستانی میڈیا کے اندر کافی بیگلہ مچا لیکن اسی قصہ ساتھ بھی اور دیسوں سے بھی ایسی لگتار خبریں آنے شروع ہوگی اور خاص طور سے جو پاکستان کے جو سب سے پیارے دیس ہیں یعنی ان کے جو مسلم بردر دیس ہیں گلف کنٹریز چاہی وہ سعودی عرب ہو یو اے ای ہو قطر ہو ان دیسوں سے بھی لگتار ایسی خبریں نکل کے آنے شروع ہوئی جس میں پاکستانیوں نے نہ صرف illegal activities کیا بلکہ وہاں کے لوگوں کو یعنی ناغرگوں کو پریسان بھی کیا جس کے بعد کئی پاکستانیوں کو ان گلف دیسوں کے اندر پکڑا بھی گیا جس میں یہ بھی فیکٹ ہے کہ گلف دیسوں کے اندر جو سب سے زیادہ جنم کرنے والی کمیونٹی ہیں وہاں پاکستانی ہی ہیں جس کی ابھی ریپورٹ بھی آئی ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لٹس میڈیو کو ساتھی آپ سے ریوکیشٹ ہے کہ پلیج اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں صحیح ہو دیں تینکیو مسلم کمیونٹیز کی ماس امیگریشن ہوئی ہے خاص طور پر کینیڈا میں ریسنٹیئرز میں ہمیں دیکھا برطانیہ میں ماس امیگریشن ہوئی تھی ساٹھ ستر سال پہلے ابھی بھی وہاں ہوتی رہتی ہے مگر کم ہو گئی ہے ایڈلیس پاکستانیوں کی چونکہ پاکستانی جو مسلمان ہیں یہ جو اسلامیس ٹیررزم کے حوالے سے ان کے نام بہت آگے آتے ہیں بہت کم عرب لوگ ہیں جن کا نام ٹیررزم میں آتا ہے تو انفرچنیلی پاکستانیوں کا نام اس میں ہی کافی زیادہ آتا ہے تو اس ساری صورتحال میں پھر ایکشن اور ریاکشن چل رہا ہے دیکھئے انفرچنیلی یہ ایک برا فریز ہے پاکی کہنے کا جو ایک مغربی دنیا میں ایک رجحان ہے یہ کوئی آج کل کا نہیں ہے اور اب تو یہ سیچویشن ہے کہ جو بھی لوگ مغربی دنیا کو پسند نہیں ہوتے کوئی ضروری نہیں کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہو ان کو بھی کوٹ ان کوٹ جو وائٹ لوگ ہیں وہ پاکی کہہ رہتے ہیں یہ پاکی صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں رہا لیکن یہ نکلا بنیادی طور پر انگلینڈ سے لفظ پاکستانیوں سے تھا اور یہ کوئی پچاس ساٹھ سال پرانا لفظ ہے میں نے ایک دفعہ ایک بریٹ سے پوچھا کہ بھئی یہ کوئی اس کی اوریجن ہے ایک بریٹ جنرلس سے دوست ہیں تو انہوں نے کہا کہ غالباً یہ نائنٹین سکسٹیز میں جو پاکستانی جنہوں نے بریٹ عورتوں سے شادی آمد کی تو اس کے بارے ان کا یہ خیال تھا برطانیہ کے لوگوں کا کہ یہ لوگ جو ہوں گے وہ کلچرلی چینج ہو جائیں گے مگر وہ نہ چینج ہوئے وہ ابیوز کرتے تھے اور مارتے تھے اور پھر ایک دم سے مذہبی اپنے رجحانات لے آتے تھے تو پھر ایک وہاں پہ یہ اسطلاح آئی کہ یہ بدلنے والے لوگ نہیں ہیں یہ کوٹ ان کوٹ پاکی ہیں اب جو یہاں پہ جو خاص مسلم کمیونٹیز ہیں چاہے وہ افریقہ سے آئی ہوئی ہو چاہے وہ ساؤت ایشیا سے آئی ہوئی ہو وہ اپنی دنیا خود وہاں پہ یا اپنے لٹل دیش بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں چاہے کینڈا ہو چاہے امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو تو اس کے نتیجہ میں پھر اب مغربی دنیا میں ویسٹرنرز کا ایک ریاکشن آ رہا ہے سامنے ٹھیک ہے ان بڑے شہروں میں ٹورانٹو میں اس طرح ہمارے جو ساؤت ایشن بیک گراؤنڈ کے پالیٹیشنز بھی ہیں وہ سب شور ڈالتے رہتے ہیں اسلاموفبیا کی بات کرتے رہتے ہیں پھر لوگ کلچر میں اسیمیلیٹ نہیں ہو رہے کنیڈین ویلیوز کو نہیں سیمیلیٹ کر رہے اس وجہ سے ایک ریاکشن بات رہا ہے بہت ساریس کے فیکٹرز ہیں تو میں یہ سمیتا ہوں کہ اب سوچنے کی ضرورت ہے امیگرین کمیونٹیز کو بھی کہ جب وہ مغربی دنیا میں موف کی ہیں تو یقینی طور پر یہ سوچ کر موف کی ہیں کہ وہ مغربی سماجوں کو قبول کریں گے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو کمیونٹیز ہیں وہ کیوں نہیں اپنے آپ کو کنیڈین رنگ میں ڈال رہی ہیں کیوں وہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ رکھ رہی ہیں اور اس کے نتیجہ میں پھر کیوں ایک ریاکشن بلٹ ہو رہا ہے میں یہ سوال دوبارہ اس لئے کر رہا ہوں کہ جب وہ لوگ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ یورپین دنیا میں گئے ہیں تو بلا شبہ یہ سوچ کر گئے ہیں کہ یہاں پہنچ کے ہم لوگ ان معاشروں کا حصہ بنیں گے تو وہ کیوں ان معاشروں کا حصہ نہیں بن رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا کلچرل جو ان کا ہیڈیٹیج ہے وہ کسی ہاتھ تک برقرار رکھیں مکر کلچر اور ریلیجن میں فرق ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے ایک اور علامنگ ایشو بیسے کہا جاتا کہ پاکستان کے پاس ایکسپورٹس نہیں ہے لیکن ہم نے ایک اور سن فجاد کی ہے ایکسپورٹس کی ہم اب گداغری ایکسپورٹ کرتے ہیں سیچ صاحب گداغر ایکسپورٹ کرنے میں اب ہم صفحے اول میں شمار ہوتے ہیں اور ملیشیا میں بیگرز پکڑے گئے اسی کے قریب ان میں سے ستتر کا تعلق پاکستان سے تھا عراق میں پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ کے قریب زائرین جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں میں گئے ان کا ٹریک ہی نہیں مل رہا وہ واپس ہی نہیں آئے جہاں پر ان کی ریزیڈنس تھی دوسرا وہ جرائم پیشہ ہوتا ہے جیب کترے بن جاتے ہیں اس طرح کی بہت سی ریپورٹس جو ہیں پاکستان کے لئے یہ بہت بڑی حضیمت ہے حتی کس طرح سے ہے کہ ہمارا ساتھ بیٹھا ملک ہمارا ہمسائے ہمارا پڑوسی وہ اس طرح کی ریپورٹس کا بڑے پیمانے پر مزاق اڑا رہا ہے ایک تو کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں ایک تو ہماری ایکانومی کی حالت یہ ہے اور اس پر اس طرح سے مزاق بند ہے یہ والے کام کیوں ہو رہے ہیں پاکستان کی صرف ایکانومی اس بات کی ذمہ دار ہے عائشہ کہ جب بھی عائشہ کہیں بھی کسی ملک میں بھی یورپ میں خصوصا کوئی crime ہوتی ہے نا نو گیارہ جب ہوا تھا تو اس کے بعد جو بھی crime ہوتی تھی نا تو ڈر یہ لگتا تھا کہ یہ پہلے ڈر یہ لگتا تھا کہ یہ مسلمان ہوگا دوسرا ڈر یہ لگتا تھا کہ یہ عراق سیریہ افغانستان اس کے سکی جگہ سے یا عرب میڈلی ایس سے کوئی نہ ہوگا اب جب بھی کوئی crime ہوتی ہے جس کا تعلق crime کا تعلق کوئی اسلام وغیرہ کے ساتھ ہے یا مذہب کے ساتھ ہے تو سب سے بڑا شاکیہ پڑتا کہ یہ پاکستانی نہ ہو پاکستانیز ہر جگہ پہ زیادہ militancy شو کر رہے ہیں تو یہ اسلامی فوبیا جو ہو رہا ہے یورپ میں جس کی وجہ سے وہاں گورننٹس تبدیل ہو رہی ہیں الیکشن ریزلٹس چینج ہو رہے ہیں رائٹ ونگ آ رہی ہے اندر انٹو پاور ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ یہی اسلامی فوبیا ہے اور پہلے اسلامی فوبیا میں عرب نیشنز انڈولڈ وہ کہتے تھے یہ سلافی ہیں یہ وہابی ہیں یہ ایکسٹریمیس ہیں اب پاکستانیز are coming into the limelight اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو راستے پہلے ہمارے لیے بند ہو رہے ہیں اور بھی بند ہوں گے